شوہر بی بر کتنی سختی کر سکتا ہے شوہر دین کے معاملے میں بی بر کتنی سختی کر سکتا ہے شوہر راجستان بھائی جتنا تپڑ ہے جتنا ایفورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں دین کے معاملے میں سختی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سختی کا فائدہ ہو الٹا نقصان نہ ہو تو وہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایسے جانوروں کی طرح کسی کو مارنا پیٹنا یا یہ تو بالکل ہرام ہے ناجائز ہے لیکن جو سخت لہجے میں بات کرنا یا سختی کرنا تو اس کے ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں اس میں ایک اصول جو لگا بندہ یہ ہے کہ پہلے دین پر کتنا چل رہی تھی شادی سے پہلے جب آپ کو پتا تھا ہے شادی سے پہلے یہ پردہ نہیں کرتی نماز نہیں پڑتی تو اب شادی کے بعد آپ اس پر کیسے سختی کرو گے وہ کہلے کہ آپ کو اگر نیک عورت چاہیے تھی تو پہلے ہی آپ پردہ والی عورت سے کرتے نا شادی تو اس میں پھر سختی کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا ہاں پہلے سے پردہ بھی کرتی تھی نماز بھی پڑتی تھی اسی بیس پہ آپ نے شادی کی ہے اب آ کے اس نے چھوڑ دیا تو آپ سختی کر سکتے ہیں کیونکہ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں بھی میں نے اسی بیس پہ تم سے نکاح کیا تھا خلاصہ یہ نکلا اصل اصول یہ ہے کہ جہاں سختی کا فائدہ ہوگا وہاں تو سختی کا حکم دیا جائے گا جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا وہاں موسیقی